بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ آپ لوگ مقصد ایپ کے تھو بھی جو ہے پرپریشن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو 30 ڈیز کا ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ جو بندل ہے وہ مل رہا ہے ٹھیک ہے 70% آف کے ساتھ اگر آپ لوگ پرومو کورٹ پی ایل ایس لگائے گے اور اسپیشلی کے پی کے اور سن کے سٹوڈنس کے لیے ہے کیونکہ دیفنیٹلی ان کا ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ دوبارہ ریکنڈکٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ لوگ لازمی اس کو جوائن کرے گا نیچے لنک بھی پروائیڈ کر دے گے اور آپ لوگ free of costpark learningspot.com کے ویب سے پہ جا کے pass papers mock test اور mcqs bank جو ہے آپ لوگ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم لوگ آپ سے شیئر کریں کہ آپ لوگ uhs کی ویب سائٹ پہ آئے گے یہاں پہ الگ الگ portal ہے کہ آپ لوگ public سیکٹر میں apply کرنا چاہ رہے ہیں یا private سیکٹر میں ٹھیک ہے اور یہ جو mandatory documents اس میں آپ کے number side required ہوگا educational documents میں آپ کے metric FSE کے documents required ہوگے اور آپ کو ibcc سے register attestation وہ تو required نہیں ہے لیکن آپ لوگ جو اپنے relevant board ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو verification documents بھی آپ کو required ہوگے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو upload کرنے ہوگے اور یہاں پہ special documents ہوئی ہے جو کہ آپ لوگ اپ لوگ under developed districts سے آپ لوگ belong کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ جو ہے چولستان کے student سے belong کرتے ہیں یا disability quota کے اوپر آپ لوگ apply کر رہے ہیں ان کے لئے required ہوتا ہے thumbprint اور photographs ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ لے گا کہ آپ کو اپنا جو ہے وہ کسی بھی white paper کے اوپر آپ لوگ اپنا thumb impression لگا کے اس کی تصویر کھیج لے گا ٹھیک ہے signature کی تو وہ آپ لوگوں کو upload کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ آپ لوگ read out کر لے گا اس کے علاوہ اب آپ لوگ بتا چلے گے اب آپ لوگ انہیں کس طرح apply کرنا ہے simply آپ لوگ انہیں یہاں پہ login والے portal پہ جانا ہے آپ لوگ انہیں sign up پہ click کرنا ہے sign up پہ آپ لوگ سمپل اپنے information full name father name اپنا mobile number email address ٹھیک ہے email address فوری لکھے گا جس پہ آپ کو email address آئے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو verification اس پہ ہی ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح کر کے آپ لوگوں کو email address آپ کے gmail account پہ آئے گی ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں اس پہ verify email address پہ کرے گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ login کرے گے تو اس طرح کر کے آپ کا portal start ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ یہ اگر public sector میں apply کر رہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اس میں تقریباً ساتھ steps ہے پہلے step کے اندر program details ہے ٹھیک ہے second step کے اندر personal details ہے پھر آپ کو qualification details admission test college preference ٹھیک ہے documents upload undertaking یہ تمام process آپ کو complete کرے گے تو آپ کا جو آپ کا application form ہے وہ submit ہو جائے گا اس میں آپ لوگ یہاں پہ perspectives بھی download کر سکتے ہیں instructions بھی ایک دفعہ read out کر لے گا ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کو پھر یہاں پہ click کرنا ہوگا اور دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے yes کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اپنا program select کر لے گے اگر آپ لوگ simple mbbs کے لئے apply کر رہے تو یہاں پہ click کرے گے اگر آپ لوگ mbbs bds دونوں میں apply کر رہے تو آپ لوگ یہاں پہ click کرے گے ٹھیک ہے اگر آپ bds میں apply کر رہے سمپل تو آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹھیک ہے اگر first آپ کی پہلی mbbs ہے تو آپ لوگیں first priority mbbs ہوگی second bds ہوگی اور یہاں پہ آپ کو جو ہے agree کر دینا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ نہیں اس کو select کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا جو category select کرنی ہے کہ آپ لوگ open merit پہ apply کر رہے ہیں آپ لوگ disability quota کو apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ multiple options بھی دیکھ سکتے ہیں for example ایک student جو ہے وہ open merit پہ بھی apply کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ reciprocal seeds کو apply کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام آپ لوگ categories کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مطلب آپ لوگ اپن accordingly دیکھ لے گ for example اگر ہم لوگ صرف open merit اور reciprocal seeds کے لئے apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ select کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ save and submit پہ click کرنا ہے اب second step کے اندر آپ لوگوں نے personal details ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ upload photo کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی proper جو تصویر ہے وہ آپ لوگ upload کریں گے ہم لوگ یہاں پہ random تصویر upload کر رہے ہیں ٹھیک ہے white background کے ساتھ وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ select کر دینی ہے اور آپ لوگ پہلے اس ایک folder بنا لے گا جس کے proper نام دے دے گا کہ بھئی یہ metric کا document ہے یہ physical document ہے یہ آپ کا مطلب کے تصویر ہے تمام آپ لوگ ایک folder بنا کے اس کو جو ہے وہ الگ لے گا اور در سے آپ لوگ upload کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ انہوں father name اپنا name mother name ٹھیک ہے اپنا local number secondary number یہاں پہ تمام آپ کے email address ٹھیک ہے agenda آپ لوگ نے select کر لینا ہے اس کے علاوہ date of birth آپ لوگ نے select کر لینا ہے اس کے بعد area of residence ٹھیک ہے آپ لوگ urban میں رہتے ہیں rural میں رہتے ہیں tribal میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام آپ لوگ نے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سینی سی number لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب depend کرتا ہے اگر آپ کا سینی سی number ہے یا اگر آپ کا waveform number ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے تو آپ لوگ نے یہاں پہ select کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ type کرنا ہوگا residential address لکھنا ہوگا city لکھنی ہوگی اور country ٹھیک ہے یہ تمام چیز آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ one by one آپ لوگ نے select کرے گے آپ لوگ نے اپنا domicile select کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو domicile بھی بنا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کون سے domicile پہ apply کرنا ہے ٹھیک ہے پنجاب کے تو وہ آپ لوگ یہاں پہ mention کر دے گے ٹھیک ہے اپنا domicile select کر لینا ہے جو بھی آپ کا پنجاب میں ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پہ select کر لینا ہے for example آپ لوگ یہاں پہ گجرہ والے select کر رہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے accordingly یہاں پہ select کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگ نے save and submit کر دینا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ third step کے اندر آپ لوگ نے اپنی qualification information ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے سب سے پہلے metric کا دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگ کس year میں اب آپ نے کون سا matriculation کیا ہے یا پھر آپ کی کوئی اور certificate ہے ٹھیک ہے for example آپ کا metric ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنا science subject select کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنا accordingly اور پھر اس کے علاوہ institute آپ کا government تھا یا private تھا وہ آپ لوگیں select کر لینا ہے پھر board آپ کا کون سا تھا ٹھیک ہے for example آپ لوگ یہاں پہ کوئی بھی اپنا board accordingly آپ لوگ نے select کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کا passing year کون سا تھا ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو select کر لینا ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ نے اپنے marks obtained کتنے آپ کے for example اگر 1000 marks ہے اور total marks جو سے 1100 تھے وہ آپ لوگ لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنا FSC کے accordingly لکھ لینا ہے intermediate کیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں نے biology chemistry math رکھیا یا biology chemistry physics سے آپ لوگوں نے رکھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا institute کون سا تھا board آپ لوگ نے اپنے accordingly select کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے آپ کے passing year کون سا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو select کرنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں marks لکھنے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ minimum آپ کے 60% marks ہونے چاہیے FSC کے اندر ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنا ڈی گیٹ کا role number آپ لوگ کس city میں select ہوئے تھے ٹھیک ہے اور آپ کے marks کتنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا applicant یہاں پہ cncr ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے accordingly یہاں پہ بعد آپ لوگوں نے college preferences select کرنی ہے ٹھیک ہے اب college preferences میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 MBBS کے colleges ہے for female اور 15 MBBS کے colleges ہے male کے لیے اور 3 BDS کے medical dental colleges ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں نے یہاں پہ select کر لینا ہے اور اب آپ لوگوں نے یہاں پہ one by one اپنی preferences select کرنی ہے ٹھیک ہے for example آپ لوگوں نے پہلا جو اپنی preference رکھی وہ لامہ اقبال رکھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ king edward رکھی اس کے بعد آپ لوگ خوجہ محمد صفدر یہ آپ لوگ نے رکھ لی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ reciprocal seeds کے لیے apply کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگ select کر لے گئے تو دوبارہ آپ لوگ یہاں پہ select نہیں کر بائے گئے اس سے ٹھیک ہے تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ کو وہ بڑا دیکھ دک کرنا تھا کہ یہ نا کہ دوبارہ سے وہی چیز دوبارہ select ہو جائے تو یہ تمام چیز آپ لوگوں نے یہاں پہ select کر لینی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی یہ تمام پھر اس طرح کر کے fill ہو جائے گا ٹھیک ہے for example آپ لوگ کسی کو جو ہے وہ change کرنا چاہ رہے تو وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ change کر سکے گئے preferences آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں for example یہاں پہ آپ کی پہلی preference لاما اقبال ہے second king edward ہے third پہ آپ کی جو ہے وہ خوجہ محمد صفدر medical college ہے fourth پہ امیر الدین medical college ہے تو اپنے accordingly آپ لوگوں نے یہاں پہ select کرنے ہیں ٹھیک ہے 20 آپ لوگ یہاں پہ selection کر سکتے ہیں اب bds کے لیے آپ کو اسی طرح دوبارہ سے selection کرنی ہوگی for example آپ لوگ جو ہے پہلا جو ہے وہ فیصل آباد میں آپ لوگ select کرتے ہیں second آپ لوگ ملتان اور پھر آپ لوگ لہا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس کو for example آپ لوگ نشتر institute کو top پہ رکھنا چاہ رہے تو آپ کو پہلے یہاں پہ سارا delete کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ایسا رہا آپ نے delete کر دیا اب آپ لوگوں نے پہلے نشتر کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے seconds کو select کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی preferences ساری save ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اپنے accordingly totally کرنا ہے اور اس لحاظ سے پھر آپ لوگوں کو save and submit میں کرنا ہوگا اب six step آپ کا کافی important ہے کیونکہ آپ نے اس میں جو ہے تمام اپنے documents upload کرنے ہیں کوئی بھی file جو ہے آپ کی وہ 2mb سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ تمام چیز آپ لوگ اپنے documents وغیرہ جو ہے وہ scan کر کے الگ سے آپ لوگوں کو رکھ لے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ select کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے documents one by one یہاں پہ attach کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنے accordingly پہلے سے نام دیکھ کے رکھ لینا ہے ایک folder بنا کے ٹھیک ہے for example domicile کا الگ ہونا چاہیے پھر آپ لوگوں کا matriculation جو آپ کا اس کی front side الگ آپ کو upload کرنی ہوگی back side پھر upload کرنی ہوگی اسی طرح front اور back side الگ الگ آپ کو upload کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپنا mdcat کا result card اس کے علاوہ پھر آپ کو cnac اور یہ تمام اپنا cnac back side front side یہ آپ لوگوں کی طرح کر کے اپلوڈ کرنی ہوگی پھر اس کے علاوہ parents کی آپ کو cnc front side اور back side upload کرنی ہوگی اپنا آپ لوگوں کو جو specimen thumb signature اور left thumb impression ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ لوگوں کو upload کرنا ہوگا ٹھیک ہے blue color میں ہونا چاہیے لازمی اس کے علاوہ آپ کے جو recent جو photograph ہے white background کے ساتھ وہ آپ کو یہاں پہ upload کرنی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کے کوئی اور documents ہے آپ لوگ upload کرنا چاہ رہے تو آپ لوگ یہاں پہ بھی جو ہے وہ upload کر سکتے تمام documents آپ نے الگ الگ upload کرنی ہوگی ٹھیک ہے یہ تمام documents جیسی آپ کے upload ہو جائے گئے تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو نیچے آنا ہوگا save and submit پہ click کرنا ہوگا آر step جو ہے undertaking ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنے accordingly یہاں پہ select select کرنا ہوگا ٹھیک ہے ایک دفعہ read out کرتے جائے گا اور یہ تمام آپ کو جو ہے آپ لوگ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ undertaking دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ دے رہے تو اس کو لازمی آپ لوگ ایک دفعہ read out کر لے گا تمام کو ٹھیک ہے one by one اور i agree with all ٹھیک ہے above all ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ select کر لینا ہے اور اپنے father کی جو cnc ہے اس کو بھی یہاں پہ upload کرنا ہوگا اس کے اوپر پھر آپ لوگوں نے submit application form کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ آپ کی جو application form ہے وہ submit ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ اپنے جو دوبارہ سے اپنے dashboard پھائے گے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے کہ تمام آپ لوگوں کو یہاں پہ آ چکا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اپنا چلان form ڈاؤنلوڈ کرنا ہے first of all چلان form آپ لوگ یہاں سے click کر کے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لے گا ٹھیک ہے سکتے کہ 2000 روپیز آپ کو mbbs اور 2000 bds کے لیے پہ کرنی ہوگی اور 82 روپیز جو ہے وہ bank services کے charges ہے total 4082 روپیز آپ کو جو ہے وہ deposit کرنے ہوگے ٹھیک ہے آپ لوگ بینک اور پنجاب کی کسی بھی branch میں جا کے آپ لوگ یہ جمع کر آ سکتے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ آنا ہوگا paid چلان form کو آپ لوگوں نے یہاں پہ upload کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ submit کر دے گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا جو چلان form ہے وہ بھی submitted successfully ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگ my application پہ جا کے دیکھ سکتے کہ آپ کا یہ complete procedure جو ہے complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ انہیں دیکھ لینے گئے اگر آپ کی mistakes وغیرہ تو وہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ لوگ ایک دفعہ اس میں دیکھ لے گا اور اس میں دوبارہ آپ لوگ edit وغیرہ نہیں کر پائے گے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ لوگ ان تمام procedure جو ہے وہ پہلے سے ہی دیکھ لینے آپ کا aggregate بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب اگر آپ لوگ private medical اور renecologist میں apply کر رہے تو اس کا بھی procedure تقریباً same ہیں آپ لوگ اس طرح portal open ہو جائے گے اس میں بھی 7 steps ہے ٹھیک ہے same steps ہی ہے اس میں لیکن procedure complete different ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں یہاں پہ یہ تمام for example آپ لوگ mbps bds دونوں میں apply کر رہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ select کر لے گے آپ کی پہلی preference جو mbps second bds ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے select کر لینا ہے اور اگر آپ لوگ overseas پاکسانیز ہے تو یہاں پہ yes otherwise no کر دے گا ٹھیک ہے save and submit میں کرے گے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہاں پہ وہی second step آگئی ہے personal details ٹھیک ہے آپ لوگ انہوں وہی اپنی personal details دوبارہ سے type کرنی ہوگی اگر آپ لوگ جو ہے private کے لیے پہلے سے اگر آپ لوگ public sector میں apply کر چکے تو یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے اپنی information type کرنی ہوگی ٹھیک اس کے بعد آپ لوگ انہوں پھر اس third step کے اندر اپنی qualification type کرنی ہوگی اور وہی اپنی information دوبارہ سے آپ لوگ type کرنی ہوگی ٹھیک accordingly اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ انہوں پہلے سے اس میں ڈال دیا تو آپ کو یہاں پہ نہیں upload کرنا ہوگا اور یہاں پہ بھی آپ کو الگ الگ تمام چیزوں کو select کرنا ہوگا ٹھیک ہے اپنے accordingly ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر آپ لوگوں نے اپنے یہاں پہ metric کے اور پھر FSC کے آپ لوگوں نے تمام چیزیں type کرنی ہوگا یہاں پہ تمام چیزیں کر کے آپ لوگوں نے save and submit پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے next step پہ آ جائے گے اپنی mdcat کی information type کرے گے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا role number آپ لوگ کے center میں selected جو آپ لوگا pair ہوئے تھے ٹھیک ہے آپ کے کتنے total marks ہیں 200 میں سے وہ آپ لوگوں نے type کرنے ہوگے اس کے علاوہ mdcat کا role number اپنا سینی سے یہ ہوتا ہے کہ تمام چیز آپ لوگ یہاں پہ لکھتے گا save and submit کرے گے سیلیکشن لسٹ آپ نے select کرنی ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 32 medical colleges ہے private sector کے اندر اور 17 dental colleges ہے ان میں آپ لوگ انہوں preferences select کرنی ہوگی اور اس میں آپ لوگ multiple select کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کسی medical college میں apply نہیں کرنا چاہے تو وہ آپ لوگ select نہ کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ md stool medical college اور یہ تمام آپ لوگ یہاں پہ یہ select کر لے گا viaje accordingly ٹھیک ہے for example آپ لوگ تمام medical colleges نہیں بھی select کرتے تو کوئی issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں یہ تمامкого mathematical colleges select کی اور آپ لوگ تمام medical colleges بھی select کر سکتے ہیں اس میں کوئی limit نہیں ہے اس کے علاوہ پھر bds میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں for example آپ نے پہلا جو ہے وہ یہ select کر لیا اور اس کے علاوہ پھر آپ لوگوں نے accordingly calle select کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے save and submit پہ کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے اپنے جکنے بھی documents ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو upload کرنے ہوگے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں نے instructions ایک دفعہ read out کر لینی ہے پھر اپنا domicile اور یہ تمام وہی metric اور FSC کی اور یہ تمام چیز آپ کو دوبارہ سے upload کرنی ہوگی آپ لوگوں تمام اپنے documents accordingly select کر لیے submit کر دیے ٹھیک ہے save and submit پہ کلک کریں گے اب آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ وہی جو آگیا undertaking والا form ایک ایک کر کے آپ لوگوں نے read کرنا ہے اور اس کو tick کرتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تمام چیزوں کو الگ الگ read out کر لینا ہے کے بعد آپ لوگوں نے undertaking پہ select کرنا ہوگا اور اپنے father کی جو cnc ہے وہ یہاں پہ upload کرنی ہوگی آپ لوگوں نے اپنا document کو submit کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے اپنی view application پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ view application ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپنے dashboard پہ آپ لوگ dashboard پہ دوبارہ جائے گے اور اور یہاں سے آپ لوگ اپنا جو چلان form ہے وہ download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلان form کے اندر بھی یہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ mvbs کے لئے apply کر رہے ہیں تو 2000 bds کے لئے الگ سے 2000 اور total آپ کو یہ pay کرنا ہوگا بینک آف پنجاب کی website پہ جا کے اور دوبارہ یہاں پہ آپ لوگ upload کرنا ہوگا چلان form ٹھیک ہے تو کافی اچھا procedure ہے یہ جس نے اپنی website کو کافی اچھا improve کر لیا ہے اور جو پہلے issues آتے تھے وہ اب issues نہیں آرہے تو آپ لوگ لازمی اس کو ایک دفعہ مطلب کے دیکھ لے گا اور اگر کوئی بھی آپ کو question ہو تو آپ لوگ نیچے comment بھی کر سکتے ہیں further updates کے لئے آپ لوگ لازمی میں چلیں subscribe کرتے ہیں اور preparation آپ لوگ جو sindh اور kpk کے students ہیں ان سے یہ request ہے کہ وہ اپنی preparation جاری رکھیں ٹھیک ہے further updates کے لئے آپ لوگ چلیں subscribe کرتے ہیں thanks so much اللہ حافظ